بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم اسپیشلی لیور ڈیزز کا ٹیٹمنٹ کرتے ہیں اور اس میں قرونک ہپیٹیٹیز بی سی فیٹی لیور سیروسوس آف لیور اور اس کے تحرم سے دوسرے کیٹن ٹیزز کا رکھ کرتے ہیں اس وقت ہماری ایک پیشنٹ آئی ہوئی ہیں وہ دہلی سے آئی ہوئی ہیں اور ان کو دو ہزار بیس میں سکتین سال پہلے جانڈیس ہوا تھا اور جانڈیس کے بعد ان کو سیروسوس آف لیور ڈیورپ ہو گیا تھا تو جب یہ ہمارے پاس آئیں یہ ریپورٹ لے کر آئیں تھی اس وقت ان کا یہ ہمارے پاس فروری ماہی تھی اکیس فروری دو ہزار تیس کو تو ان کے ڈائیگنوسی جو سیئی سیٹی کر کے آئیں تھی اس میں سیئی سیٹی میں سی ایلڈی سیروسوس آف لیور تھا اور فائیبرو سکین ان کا تہرے دو تیس کا تھا اس میں کے پی اے کونٹی فور تھا یعنی فورد گریڈ ان کو سیروسوس آف لیور ہو گیا تھا کیپ ان کا تو فورٹی تھا اور ان کے انزائمز بڑھ ہوئے تھے جو لیور انزائمز تھے وہ ان کے لیور انزائمز کی ان کی ریپورٹ ہے یہ ایک اپریل دو ہزار تیس کی اس وقت جو ہے ان کا ایلکنائن فاس فیٹ چار سو تیس تھا اور ان کا بیلورو بی ٹوٹل ون پائنٹ ون ایٹ تھا اور ان کا جی ٹی 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 جو ہے تین سو چوہتر تھا اور ایس جو ٹی دو سو بارہ تھا اور ایس جو پی ٹی ایک سو چالیس تھا اور پروٹین ان کا ایک پائنٹ تھیری فور تھا پروٹین بگر ان اور بڑھ تھا یہ انزائمز ان کو لیو تھے اب انہوں نے تین مہنی علاج کیا اس تین مہنی کے علاج میں ان کا ایل ایفٹی گھر آیا تو ان کا ایلکنائن فاس فیٹ تین سو پندرہ ہے یہ تھوڑا سا بھی ریز ہے لیکن ان کا جی ٹی ٹی دو سو چھے ہے جبکہ پہلے ان کا جی ٹی دی تین سو چوہتر تھا تو یہ تین مہنی کے ٹیٹمنٹ میں لیور کے جو فنکشن تھی وہ نارمل کی طرف آگے اور ملگے قریب ہو گئی اور ان کا ایس جی او ٹی دو سو بارہ تھا اس وقت ایس جی او ٹی ہنڈ ہے ان کا ایس جی پی ٹی ایک سو چالیس تھا اس وقت سکسٹی ون ہے اور ایلگوین کا نارمل ہے تو یہ ان کے انزائمز ہیں جو ایب نارمل سے نارمل کی طرف ہو گئے نمبر ایک اس کے علاوہ جو ان کا فائیبرو سکین 24 تاہیے ہم چار مہنے کے بعد کراتے ہیں اس لیے ابھی نہیں کر رہا لیکن ایک تو لیور فنکشن ان کے نارمل کی طرف آگے دوسرے ہمارے پیشنٹ یہ آپ کو خود بتا جائیں گے بتائیں گے کہ ان کو ویسے تو ان کے ہس بین بھی آئے میں وہ ٹیٹمنٹ کب سے ان کو بیماری وہ آپ کو پورا بتا دیں گے جی جی اسلام علیکم ایکچولی میں نے ٹیٹمنٹ سٹارٹ کیا تھا ہولی فیملی سے تو ہولی فیملی میں جب کرایا تو ان کو بولا کے جوائنٹ ڈیس ہو گیا اس ٹائم ان کا بیل پروپنگ بڑھا ہوا تھا تو انہوں نے بیڈیسنز دی بٹ کچھ آرام نہیں ملا پھر انہوں نے بولا کہ جی ان کے ہیپیٹیٹس اے بی سی جو بھی ہوتے ہیں اس کے سب کرانے پڑے ہیں ٹیسٹ کو سب نیگیٹیو تھے اس کے بعد بھی وہ ٹیٹمنٹ کرتے رہے تین چار بہینے چھ مہینے کرایا ٹریٹمنٹ اس کے بعد انہوں نے بولا کہ بائیپسی کرانے پڑے گی لیبر کی پھر انہوں نے مجھے فورٹیس میں ریفر کیا تو فورٹیس چلے گئے بائیپسی کرانے پڑے بائیپسی گریپ اور نورمن تھی اس ٹائم اس کے بعد جب مجھے لگا کہ کوئی آرام نہیں ہو رہا تو میں نے وہاں سے ٹیٹمنٹ چھوڑ دیا پھر وہ کرونا ٹائم آگے تو میں اپنے ہوم ٹاؤن چلا گیا سہارنپک وہاں پہ ایک ڈاکٹر ہے سچیندے منچال بڑے فیمس گیسٹرو ہیں ان کو میں نے دکھایا تو انہوں نے بھی ان کی دوائیاں چلائی مطلب پر ایک ڈیڈ سال کے آس پاس لیکن SGOT, SGPT ہمیشہ ان کا بڑا رہتا تھا تک ابھی کنٹرول میں نہیں آیا اور کونسٹکیشن کی بڑی شکایت تھی تو پھر ڈیلی واپس آگے تو کچھ دن ٹریٹمنٹ ایس بھی چلاتے رہے سچیندے منچال کا حرمین جاتے تھے سہارنپور دوائی لے کر آتے تھے بڑ کچھ آرام نہیں دکھ رہا تھا پھر مجھے ایک بندے نے ریفر کیا کہ ایک بار آئیل بیس میں ٹرائے کرو آئیل بیس ہی بہت اچھا ہسپیٹر لے لیور کا تو میں وہاں گیا وہاں پہ میں نے ڈاکٹر راکی کو دکھایا جس نے مجھے سلیسٹ کیا تو ان کا نام مجھے پوزیٹیو ریسپونس نے ملا یہ دکھانا چاہ رہے دے کہ ان کو لیور کا کینسر ہو گیا ہے بڑ جبکہ ریپورٹس کچھ اور کہہ رہی تھی تو پھر ایسی مسل اللہ تعالی نے مجھے ڈاکٹر صاحب کا نام بتایا ایک ریفرنس ہے ہمارے سلمان بھائی ہمارے پڑوس پر رہتے ہیں انہوں نے بولا کہ ایک بار ان سے کنسٹ کروا تو میں ڈاکٹر صاحب کے پاس آیا اور انشاءاللہ اتنا آرام ہے مطلب جس کے سابس پر رہے کے پاس تاکے یہ ہیں ہے کہ میں بولوں گا کہ 80% تک آرہاں ہیں اور SGOT SGPT جو میرے بہت main concern تھا سب لوگ دراتے بھی تھے کہ بہت زیادہ بڑھا ہوا ہے ان کا اب ماشاءاللہ وہ بھی نورمل کی طرف آرہا ہے تو میں تو ہی بولوں گا کہ جو لوگ لیور کی پرابلم سے بہت زیادہ پریشان ہیں جن کو لگتا ہے کہ ٹریٹمنٹ نہیں مل پا رہا ہے سہی بہت پیسے خرچ کر چکے ہیں I think Dr. Saab is the best option I think you can consult and he is one of the best doctor I would say in this Yunani medicine تو میں بولوں گا کہ سب لوگ ایک بار آئیں اور اب میں کنسلٹیشن کریں تاکہ آپ لوگوں کو آرام مل سکے انشاءاللہ تو میں تو ہی بھی مویس ٹریٹمنٹ میں کیا خرچ ہو گیا تھا آپ کا ہاں مطلب I think I have spent میں بولوں گا کہ کم سے کم نہیں تو 7 سے 8 لاکھ روپے میں خرچ کر چکا ہوں اپنی ویت کے اوپر یہ ملا کے Holy Family پھر Fortes پھر سارانپور کا ٹریٹمنٹ جو میں نے سکسین دے منجال کا کرایا اس کے بعد دو دن میں مجھ سے 50,000 لے لیے تھے پتہ نہیں کون کون سے ٹیس کرا ڈالے ملا وہ اتنا فیر انہوں نے میرے دل میں پیدا کر دیا کہ پتہ نہیں میری وائک کو کیا ہو گیا تو میں تو یہ ہی بولوں گا کر اپنا کم خرچے میں آپ کو صحیح لاج کرنا ہے تو ڈاکٹسا ہاں آپ کو کیا آرام لگ رہا ہے پہلے سے بتائی آپ مجھے آرام لگ رہا ہے میں بہت اچھا فیل کر دی ہوں مجھے لگ رہا ہے مجھے لگ رہا ہے اگر آئے جیسے کہ کوئی بیماری نہیں ہے مجھے لگ رہا ہے تو ڈیر یہ ہمارا ویڈیو ہم اس لئے بناتے ہیں کہ آج ہمارے ملک میں دوسری جگہ یہ سیروسس آف لیور کی بیماری بہت بڑھتی جاری ہے فیٹی لیور پھر سیروسس آف لیور یا ہیپیٹیٹیس بی کے نتیجے میں یا لائی بیٹیس کے نتیجے میں اور اس کے ٹیٹمنٹ کرنے کے لئے لوگ لاکھ روپیہ انویسٹیگیشن اور ٹیٹمنٹ میں کرتے ہیں پھر بھی ایپروومنٹ نہیں ہوتا تو ایسے پیشنٹ جو ان کو لا علاج ہو جاتے ہیں تھک جاتے علاج کرتے ہیں ایسے لوگ پیشنٹ ہمارے پاس آتے ہیں چونکہ ان کو نولیج نہیں ہوتی جب نولیج نہیں ہوتی تو پہلے وہ پیسہ خرچ کر دیتے ہیں پرشان بڑھ دے تبھاتے ہیں اور اسی لئے یہ ہمارا یوٹیوب ترچا اب تین سو پندرہ تین سو پندرہ کے قریب دو سو پندرہ دو سو پندرہ کے قریب ہوگا ہم اس لئے بڑھاتے تاکہ لوگوں کو نولیج ہو اور نولیج بڑھ کے بعد میں کم پیسے میں اور اچھا ٹیٹمنٹ ان کو بل سکے تھینکیو سونوچ